مووی کے سٹارٹ میں ہمیں مووی کے مین کریکٹر کو اس کی فیملی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے وہ لوگ لنچ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی مین کریکٹر کو ایک کال آتی ہے دراصل مووی کا مین کریکٹر ایک پولیس آفیسر ہے اور اسے کال پر بتایا جا رہا تھا کہ یہاں کہیں ایک مرڈر ہو گیا ہے وہ جلدی سے ان کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کلر وہاں پر بہت آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی اسے کلر بیمار بھی لگتا ہے کیونکہ اس کی پوری باڈی پر الرجی تھی اب پولیس آفیسر اندر جا کر دیڈ باڈیز دیکھتا ہے جن کو پوری طرح سے کارنے کے بعد باندھا گیا تھا یہاں اس کی ساتھی پولیس آفیسر اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں مرڈر یہاں نہیں ہوا بلکہ مرڈر کرنے کے بعد ان دیڈ باڈیز کو یہاں لیا گیا ہے اور اب وہ لوگ اس لوکیشن پر جاتے ہیں جہاں پر اصل میں مرڈر ہوا تھا وہ جگہ کافی عجیب دکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کسی نے کوئی ریچول پر فارم کیا ہے وہ لوگ وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو بلیک مینجک سے ریلیٹ کرنی تھی جس طرح وہاں پر کچھ پرندے تھے جو کہ مرے ہوئے تھے اور وہی پر ایک ایسا پلانٹ بھی تھا جو کہ جلنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سکالز ہیں پولیس آفیسر جیسے ہی اسے ٹیچ کرنے والا تھا تو اس کو اس کے باقی ساتھی واپس بلا لیتے ہیں اور یہی سے اب ہمیں مووی میں ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی شکار کر رہا تھا پر پاؤن سلپ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور چھوٹ لگنے پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا ہوش آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک جنگلی آدمی اس کا شکار کھا رہا ہے اب وہ جنگلی بھی اس آدمی کو دیکھ لیتا ہے اور جنگلی کے اس آدمی کے قریب آنے پر وہ آدمی نوٹس کرتا ہے کہ اس جنگلی کی آنکھیں کوئی نارمل انسانوں جیسے نہیں ہیں اسے لگتا ہے یا تو یہ کوئی اور کریچر ہے یا پھر ڈیمن یا گھوست ہے اصل میں یہ سب باتیں میں کریکٹر جونگ جو کو ایک دوسرا پولیس آفیسر بتا رہا تھا اور دوسرے پولیس آفیسر کی انفارمیشن کے اکارڈنگ گاؤں میں اب جتنے بھی ایسے انسیڈنٹ ہو رہے تھے وہ اسی جیپنیس آدمی کی وجہ سے ہو رہے تھے جو انہیں جنگل میں نظر آیا تھا لیکن جونگ جو کو اس کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا مرڈر ہوا ہے ان لوگوں کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ایسا بلکل بھی کچھ نہیں کہتی اور ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ جیپنیس آدمی بلکل ہمارے ہی جیسا ہے اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا نیکس ڈے جونگ جو کو ایک اور مرڈر کی ریپورٹ ہوتی ہے اور اس بار مرڈر میں پوری فیملی کو مار دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کا گھر بھی چلا دیا گیا تھا وہاں جانے پر جونگ جو کو ایک میسٹیریس لڑکی ملتی ہے جس نے وائیڈ ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ لڑکی جونگ جو سے کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں اس کپل سے ملی تھی اور اس کپل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جیپنیس آدمی ایک بھوت ہے اور ضرور اس جیپنیس آدمی نے ہی ان کا مرڈر کیا ہے وہ لڑکی جونگ جو کو پروف کرنے کے لیے اسے گھر کے اندر بھی لے کر جاتی ہے وہ میسٹیریس لڑکی پولیس آفیسر جونگ جو سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے تو وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہاں میں نے دو تین مرتبہ اسے دیکھا ہے اور وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب اپنے آپ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ضرور اب اس جیپنیس آدمی کا اگلا ٹارگٹ تم اور تمہاری فیملی ہوں گے ابھی جونگ جو اس کی بات پروپرلی سمجھ نہیں پایا تھا کہ تب ہی اسے ایک کال آ جاتی ہے پولیس آفیسر جیسے ہی کال سن کر واپس آتا ہے تو وہ میسٹیریس لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور اب اسی دوران اسے گھر کے دوسری طرف سے کچھ افاظے آ رہی تھی اور جب وہ چیک کرنے چاہتا ہے تو وہاں پر اسے جیپنیس آدمی ملتا ہے جو کہ بوری طرح کسی جانور کو کھا رہا تھا اور اب جیپنیس نے بھی اسے دیکھ ریا تھا اور وہ اس کے پیچھے آ کر اسے کھانے ہی بالا تھا کہ اچانک اس پولیس آفیسر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جیپنیس کو صرف اپنے خواب میں دیکھا تھا یہاں پولیس آفیسر جونگ جو کی بیٹی ہیو جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اسے لگ رہا تھا کہ ہیو جن کو نارمل بخار ہوگا اور اسے لیے اب وہ پولیس چیشن آ جاتا ہے جہاں سے وہ لوگ اس جیپنیس آدمی کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے مووی کی سٹارٹ میں دکھائے جانے والے ہنٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہنٹر پولیس آفیسر کو اس جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں اس نے جیپنیس آدمی کو کوئی جانور کھاتے ہوئے دیکھا تھا وہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو پوری طرح انفیسٹیگیٹ نہیں کر پاتے کہ ہنٹر کے اوپر آسمان سے بجلی گر جاتی ہے اور اسے پولیس آفیسر ہاسپیٹل لے آتے ہیں اور یہاں ہاسپیٹل میں ہمیں پہلے کلر کو بھی دکھایا جاتا ہے یہاں اس آدمی کا جسم بہت پوری طرح سے مر رہا تھا اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے اب جینجو جیسے ہی گھر آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی بلکل ویسی حالت دیکھتا ہے جیسی پہلے کلر کی ہوئی تھی لیکن وہ اپنی بیٹی پر کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ مرتی نہیں ہے بلکہ اس کی حالت عجیب ہوتی جاتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں فشز کھانا شروع کر دیتی ہے جو کہ پہلے وہ کبھی نہیں کھاتی تھی اور اس سے ہیو جن کی موم کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی گھوست یا گھوست کا اثر ہے ہیو جن کی موم جینجو سے کہتی ہے کہ ہمیں اسے کسی اچھے شیمن کو دکھانا چاہیے شیمن ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو ریچول پرفارم کر کے ڈیمنز یا گھوست کو دور کرتا ہے لیکن جینجو کو ان سب باتوں پر بلکل بھی بلیو نہیں تھا اسی لیے وہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے پلیس ٹیشن آ جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ پلیس آفیسر اسے ایک آدمی سے ملواتے ہیں وہ آدمی پلیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جیپنیس لینگویج بھی جانتا تھا پلیس آفیسر کا کہنا تھا کہ ہمیں اس آدمی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جب ہم اس جیپنیس آدمی سے ملنے جائیں گے کیونکہ گاؤں والوں کے اکورڈنگی سب کچھ اس جیپنیس آدمی کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا وہ لوگ اس پلیسٹ کو لے کر اس میسٹیریس جیپنیس کی گھر جاتی ہیں جہاں ایک پلیس آفیسر کو بہت ساری ایسی فوٹوز ملتی ہیں جو گاؤں والوں کی تھی اور وہ سارے گاؤں والے مرش چکے تھے یہی جینگ جو دوسرے روم میں جاتا ہے اور وہاں جانے پر اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ریچول روم ہے جہاں پر بہت سی چیزیں بلیک میجک سے ریلیٹڈ تھیں اور تب ہی اتنے میں وہاں پر جیپنیس آدمی آ جاتا ہے لیکن وہاں کی ساری کنڈیشن کو دیکھ کر یہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ضرور وہ کوئی گھوسٹ ہے اس لیے وہ ڈر کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اب جینگ جو کے ساتھ والا پلیس مین جینگ جو کو بتاتا ہے کہ اس جیپنیس آدمی کا اگلا ٹارگٹ تمہاری فیملی ہے جینگ جو اسے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جس پر وہ پلیس آفیسر جینگ جو کو ایک شوز دکھاتا ہے جو کہ اس کی بیٹی کا تھا اس لیے وہ گھر جا کر ہیو جن سے اس جیپنیس آدمی کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس کا نام سنتے ہی ہیو جن بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی کچھ دیر بعد بھی ہیو جن کی باڈی پر ویسی ہی الرچی دیکھتا ہے جیسی ہم نے مووی کے سٹارٹ میں کلر کی بھی باڈی پر دیکھی تھی اب جینگ جو جلدی سے پوچھت کو لے کر جیپنیس آدمی کے گھر جاتا ہے وہ وہاں مرے ہوئے لوگوں کی فوٹوز کو دیکھنے آیا تھا پر وہاں جانے پر اسے کوئی بھی فوٹوز نہیں ملتی اور وہ غصے میں وہاں کی ہر چیز توڑنے لگا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے جیپنیس آدمی کا ڈوگ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ ڈوگ کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے اور جیسے ہی اس کے سامنے جیپنیس آدمی آتا ہے تو وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تین دن تک تم نے یہ جگہ خالی نہ کی تو میں تمہیں بھی بہت بری طرح ماروں گا جیسے میں نے اس ڈوگ کو مارا ہے یہی دوسری طرف اب ہیو جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور اب جینجو اپنے گھر میں ایک شیمن کو بلاتا ہے اور اس شیمن کو جینجو کے گھر پر ایک پوٹ ملتا ہے وہ جینجو کو اکیلے میں لے کر جا کر کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ جیپنیس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور وہ جیپنیس آدمی کوئی انسان نہیں ہے اگر تم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں یا تو اس جینجو آدمی کو جان سے مار دو یا پھر مجھے یہاں پر ایک ریچول پرفارم کرنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو جو کچھ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پورے گاؤں کے ساتھ ہوگا جینجو اس کی بات مان جاتا ہے اور اب مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو جگہ ریچول پرفارم ہو رہا تھا ایک وہ جو جینجو کے گھر پر شیمن کر رہا تھا اور دوسرا جو جیپنیز اپنے گھر پر کر رہا تھا وہ شو میں نے اپنا ریچول پرفارم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سی ڈال بنائی تھی اور ڈال ہیو جن جتنی بڑی تھی وہ اپنا ریچول پرفارم کرتے کرتے جیسے ہی اس ڈال کو مارتا ہے اور جہاں مارتا ہے اسی وقت اور اسی جگہ پر ہیو جن کو بھی پین ہوتا ہے دوسری طرف اس جیپنیز آدمی کو بھی وہی پر پین ہو رہا تھا جہاں پر ہیو جن کو پین ہو رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہیو جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے فودر سے اس ریچول کو بند کرنے کو کہتی ہے اور جینگ جو اسے بند کر کر اپنی بیٹی کو ہسپٹل لے آتا ہے اور دوسری طرف ہم جیپنیز آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ درد سے ریندہ ہوا اپنے گھر سے باہر آ گیا تھا اور وہاں پر وہ اسی میسٹیریوس سفید کپڑو ماری لڑکی کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ در جاتا ہے اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریچول تو ختم ہو چکا تھا اور شیمن کے اکورڈنگ یہاں پر اس چیز کو روکنے کے صرف دو ہی راستے تھے اور اب ان کے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ جیپنیز آدمی کو مار دیں اب جینگ جو پریسٹ اور دوسرے آدمیوں کو لے کر جیپنیز کے گھر جاتا ہے وہاں اسے جیپنیز تو نہیں ملتا لیکن گھر کے پیچھے انہیں زومبی کی طرح کا ایک آدمی دکھتا ہے جسے وہ مارنے لگے تھے لیکن پریسٹ انہیں روک لیتا ہے اور وہ عجیب سی حالت والا آدمی پریسٹ کو ہی کاٹ لیتا ہے اور اس کو کاٹنے کے بعد وہ خود مر جاتا ہے یہی پر اب جینگ جو کی نظر جیپنیز پر پڑتی ہے اور وہ جیپنیز کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ وہ جیپنیز آدمی ان سے ڈر کر کہیں چھپ جاتا ہے اور جب جینگ جو اور اس کے لوگوں کو کافی ڈھوننے تک وہ نہیں ملتا تو وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں لیکن اب اس جیپنیز آدمی کے پیچھے وہ وائیڈ ڈریس والی لڑکی پڑ گئی تھی جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جیپنیز آدمی اس سے پکڑ درتا ہے اور آخر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جیپنیز آدمی کو مار دیتی ہے اور اس کی دیڈ باڈی کو جینگ جو کی کار پر پھینکتی ہے وہ لوگ اس کی دیڈ باڈی دیکھ کر ڈر گئے تھے اور وہ سب لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس جیپنیز کی دیڈ باڈی کو وہاں سے دور پھینک دیں گے جینگ جو اب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے جہاں پر ہیو جن بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اور جینگ جو کو لگ رہا تھا کہ اس جیپنیز کی مرنے کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ان حالانکہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زخمی پریسٹ کو اب بہت سے ایلوینز آ رہے ہیں جس میں جیپنیز ہے اور دوسری طرف اس شیئرمین کو بھی ایسے ہی ایلوین آ رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی پولیس مین نے اس کے سارے گھر والوں کو مار دیا ہے اور وہ بھی مووی میں دکھا جانے والے پہلی کلر کی طرح زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پوری باڈی پر الرجی ہے اور یہی پر اب ہم شیئرمین کو دیکھتے ہیں جو کہ جینگچو کی تلاش میں تھا کیونکہ وہ اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم کسی بڑے خطرے میں آنے والے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ جینگچو کو ڈھونڈ پاتا اس کے ناک سے بہت زیادہ خون آنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف اسے بہت زیادہ وومٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے ان سب چیزوں سے ڈر کر وہ اس گاؤں سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن کچھ میسٹیریس کریچرز اسے اس گاؤں سے باہر جانے نہیں دیتی اور وہ واپس گاؤں میں آ جاتا ہے یہاں اب جینگچو جیسے ہی شاومین کو کال کرتا ہے تو وہ شاومین اسے بتاتا ہے کہ تم نے جیپنیز کو مار کر بہت زیادہ برا کر دیا ہے کیونکہ اصل میں جیپنیز غلط آدمی نہیں تھا بلکہ تمہارے گھر کے قریب ایک سفید کپڑو باری لڑکی ہے اصل میں اس کے پاس بلیک پاورز ہیں وہ کہتا ہے جیپنیز تو ہمیں اس لڑکی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے مار کر تم نے سارا کام خراب کر دیا ہے یہ سنتے ہی جینگچو جلدی سے ہیو جن کے پاس آتا ہے لیکن گھر پر ہیو جن تو تھی ہی نہیں اور گھر سے پاہر آنے پر اسے وہ وائٹ کپڑو والی لڑکی ملتی ہے ہیو جن اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی ابھی گھر پر ہے اور میں اس پر کچھ ایسا ریچول کر رہی ہوں جس کی وجہ سے جیپنیز آدمی کا اس کے اوپر سے اثر ختم ہو جائے گا اور ساتھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جیپنیز ابھی بھی زندہ ہے وہ اسے کہہ رہی تھی کہ جیپنیز ایک بہت برا آدمی ہے اور وہ سب کو کھانے والا ہے جینگچو اس کی بات کو اگنور کر کر اپنے گھر جانے والا تھا اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے لیکن وہ لڑکی روکتی ہے کہتی ہے کہ جب تک تمہیں اپنے گھر کے باہر سے اس مرگی کی یعنی ہن کی آواز نہیں آئے گی تب تک تم گھر کے اندر نہ جانا اور وہ آواز تم تین مرتبہ سننا اس ٹائم تک اس مرگی کی ایک مرتبہ آواز آ جاتی ہے لیکن ابھی دو مرتبہ آنی ہوتی ہے اور جینگچو اپنے گھر جالے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی اسے روک لیتی ہے جینگچو اس بات پر حیران تھا کہ وہ لڑکی اتنی دور سے ایک سیکنڈ میں اس کے پاس کیسے آئی تھی یہی دوسری طرف اب ہم اس پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو جان گیا تھا کہ جیپنیز ابھی بھی زندہ ہے اور وہ وہی برا ہے وہ جیپنیز کو مارنے کے لیے وہاں جاتا ہے جہاں پر اس نے جیپنیز کو گرایا تھا اور ایک کیف کے اندر جانے پر اسے جیپنیز واقعی زندہ ملتا ہے اس کیف کے اندر جیپنیز ابھی بھی کوئی ریچول پرفارم کر رہا تھا اب یہی پر ہم ہیو جن کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ساری فیشز کھا چکی تھی اور وہ ابھی بھی فیشز ہی کھا رہی تھی اور پھر اچانک وہ بہت ہی ویرڈ طریقے سے اپنی موم کو دیکھتی ہے اور پھر ان کے پیچھے رکھی ہوئی نائف کو یہی اس کے گھر کے باہر جینجو کو شاومن کی کال آتی ہے جو اس سے کہہ رہا تھا کہ تم سفید کپڑو والی لڑکی کی بات نہیں ماننا جبکہ وہ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ تم گھر کے اندر مت جانا اب یہاں پر ہم دوبارہ جیپنیس آدمی کو دیکھتے ہیں جسے پریس پوچھ رہا تھا کہ تم سچ سچ پتا دو کہ تم ہو کون نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا اور جیپنیس آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی بھوت نہیں ہوں میں تو ایک عام انسان ہوں وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا بھوتوں کے پاؤں انسانوں جیسے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میری سکن بلکل انسانوں جیسی ہے تم چاہو تو مجھے ٹچ کر سکتے ہو اور یہاں اب جیپنیس آدمی اپنا کیمرہ اٹھاتا ہے پریسٹ کی فوٹو لینے کے لیے جبکہ دوسری طرف ہمیں جینگ جو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کے منع کرنے کے باوجود اپنے گھر میں چلا گیا تھا اور اس کے وہاں جانے سے سب سے غلط کام ہوتا ہے یعنی اس کی بیٹی اس کی فیملی کو مار دیتی ہے اور اتصاب ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کو پیار سے اپنے پاس بلاتا ہے اور یہی سے سین کٹ ہو کر ہمیں دوبارہ جیپنیس آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنی اب اصل شکل میں تھا اس کی سکن بہت زیادہ عجیب دکھ رہی تھی جبکہ اس کے سر پر دو سین بھی تھے اس کی نیلز اس کی آنکھیں سب کچھ عجیب ہو گئی تھی اور اس سے ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ وائٹ کپڑو والی ہی صحیح لڑکی تھی یعنی اس کے پاس وائٹ پاورز تھی جبکہ اصل میں یہ جیپنیس آدمی ہی ڈیمن تھا اور اب یہاں پر ہم چیمن کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ جینچو کے گھر پر آیا تھا جہاں وہ وائٹ کپڑو والی لڑکی ایسے پیٹھی تھی جیسے وہ سب کچھ ہار گئی ہے اور دسی طرح فیوجن بھی ایسے پیٹھی ہوئی تھی جیسے سارے گلر مرڈر گرنے کے بعد بیٹھ رہے تھے وہ اس گھر کے اندر جاتا ہے اور سارے مرے ہوئے لوگوں کی فوٹو لے کر باہر آتا ہے جیسے ہی وہ اپنے کار کے پاس وہ فوٹوز رکھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے ایک باکس نیچے گر جاتا ہے جس میں سارے مرے ہوئے لوگوں کی فوٹوز تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شیمن بھی اس جیپنیس آدمی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور جب وہ ہیوجن پر ریچول بھی پرفارم کر رہا تھا تب بھی وہ جیپنیس آدمی کے ساتھ تھا اور جیپنیس آدمی کو اس کے ریچول کی وجہ سے درد نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس وائٹ کپڑو والی لڑکی کے ریچول سے پین ہو رہا تھا اب یہاں جو ہم نے دیکھا تھا کہ شیمن ڈر کر اس فلیج سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بھی جیپنیس آدمی نے روکا تھا اپنی میجیکل کریچر سے چونکہ شیمن اس کے لیے کام کرتا تھا اور یہیں اس جیپنیس کی جیت کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے